باہر ماں باپ کہتے ہیں بڑے خوش ہے رحمت آئیہ سانکار گلے ہی اونیاں نہیں حقیقت میں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں معاشرے کو دکھانے کے لئے بڑی باتیں کی جاتی ہیں رحمت ہے تی آوے اللہ علیہ رحمت لے کے آنی ہے گرامی خدرہ حباب جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ بچی کی آمد پہ ناخوش ہے پریشان ہے بے چین ہے اسے ایک بات سوچنی چاہیے میرا خیال ہے ذاتی اگر وہ ایک بات سوچ لے تو اسے وہ پریشانی منٹوں میں دور ہو جائے اس کے وہ کیا ہے کہ اگر اس بندے کی ماں نہ ہوتی تو یہ کیسے آتا اور اس کی ماں آخر وہ کسی کی بیٹی تھی گویا کہ اس کی دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ بھی ایک عورت ہے اگر وہ نہ ہو گیا اے کیڑے پس ہوں آگیا لہٰذا اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں اگر دنیا میں آیا ہوں تو میرے دنیا میں آمد اور آنے کا سبب بھی ایک خاتون بنی ہے ایک لڑکی بنی ہے ایک عورت بنی ہے آگے حیثیت اس کی مختلف ہے کوئی ماں ہے کوئی بین ہے کوئی بیٹی ہے کوئی بیوی ہے لیکن وہ عورت نہ ہوتی تو میں دنیا میں نہ آتا ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات اس سے بھی بڑی بات ہے پریشان ہو کے بیٹھے ہو کوئی نہیں زبان اللہ شوانا پتہ نہیں کہا اللہ تسان کی ہر واری بلانہ پہنا ہے بھئی آکھو 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 تسان کی پتہ جائے بھئی میں سبحان اللہ تو بغیر تقریر کیتی کدھے نہیں ایک واری پھر بولو پیارنا سبحان اللہ اے بار بار تاں اکھوانے رہنے ہیں یہ تسان کھول ایک جگہ تے میں گیا تقریر کرنے میں نے ایک بندہ آنا مورنی صاحب یہ تسانی سبحان اللہ اکھوانے کے اپنی تقریر نہیں داد لینے میں آکھا نہیں آنا کیوں اکھوانے ہو لوگوں کی بار 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 جی آکھو 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 میں آکھا یہ رہتاں اکھوانا بھی پتہ لگنا رو ہے بھی بندے جینے بیٹھے آج کل پتہ ہی نہیں لگنا با میٹ نہیں لگا تے جناب اللہ نہ کرے ویزہ لگ جانا ہے بندے نہ تے اتاں اکھوانا رہنا تاکہ پتہ لگنا رو ہے بھی جینہ بیٹھے ہیں تے اگر کوئی چگی مندی ہو گئی ہے تے کم از کم پچھ لے انہوں بندہ کال کر کے دستے تے صحیح با بیرہ نبیزہ لگیا ہے اتاں اکھوانا رہنا جینے بول دیں موہے کا دنی بولیں سبحان اللہ حجی آئے 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 میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہنے جا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں طلبگار ہوں آپ کی محبتوں کا میں یہ کہنے جا رہا ہوں اگر عورت نہ ہوتی یہ دنیا میں نہ آتا اور اگر بیٹی اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جو خوبصورت ہے جو اچھی ہے جو بہترین ہے جو باکمال ہے میرا یہ ایمان ہے میرے نبی کا حسن باکمال ہے میرے نبی کی زندگی باکمال ہے میرے نبی کا عصوہ باکمال ہے میرے نبی کے رشتدار باکمال ہیں میرے نبی کا خاندان باکمال ہے میرے نبی کا گھرانہ باکمال ہے میرے نبی کا گاؤں باکمال ہے میرے نبی جس گلیوں میں آئے وہ گلیاں باکمال ہیں اگر عورت اتنی بری چیز ہوتی بیٹی اتنی مندیش ہے اللہ اپنے نبی نوں چار تنہ دے ویار چار بیٹیاں اللہ نے اپنے معبوب کو عطا فرمائی کتنی بیٹیاں چار حضرت زینب ام کلسوم حضرت روکیہ تے چوتھی نانا تھا تو ساکھی آنا ہی ہے ترہ نانا نہیں آنا ساکھی ترہ نانا ایتریہ بھی نا یاد رکھیا کرو آج لکھل لوگ ہمیں پٹڑی سے اتارتے ہیں کہتے ہیں تکوجی حضرت فاطمہ ایک حضور کی بیٹی تھی بعض حضرات یہ صرف حضرت فاطمہ کو حضور کی بیٹی مانتے ہیں باقیوں کا نام آپ نے ان کی زبانوں سے کبھی نہیں سنا ہوگا ہم سنی ہیں سنی وہی ہے جس کا عقیدہ سنیوں والا ہے حضور کی ملکے بولو کتنی بیٹیاں تھیں اچھی بولو چار بیٹیاں تھیں چار حضرت زینب ام کلسوم رکیہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اچھتین آل سرکار کی کیڑا پیار سی کیڑا پیار سی سرکار کی میں کتاب آج پڑے ہیں حضرت فاطمہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی حضور کھڑے ہو جاتے ہیں کوٹ کے اپنی بچینوں سینے لالا متھا چمنا اور پھر سر سنگنا ایک دن حضرت آئیشہ نے عرض کی تھی سونے ہوں ماں پہ ہو کی میں تیاں پتنا وستی کھلنیاں ہی تکیہ ہے سینے لانیاں ہی تکیہ ہے متھے وثے چمنیاں ہی تکیہ ہے لیکن سر سنگنیاں میں قدنی کسیگی تکیہ فاطمہ آنی ہے تسی سر سنگنیاں حضور نے جڑا جواب دیتا پتہ نہیں کوٹھا کلانیاں ریتاں چھے رول کے ٹر جائیں گا یا اتھے لکھیں گا میں نے کوئی نہیں پتا لیکن جواب میں حضور دا ضرور بولنا ہے حضور نے فرمایا آئیشہ کیسی باتیں کرتی ہو لوگوں کے بچوں کے سر سنگے جائیں تو تیل کی بو آتی ہے فاطمہ کا سر سنگتا ہوں تو محمد کو جنت کی خوشبوت یہ شان ہے حضرت فاطمہ تزارہ کی فرمایا لوگوں کے سر سنگیے تیلانیاں بو آنیاں فاطمہ نہ سنگنا جنت نہیں خشبو آنی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت بڑی ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے اگر عورت اتنی بری چیز ہوتی بیٹی اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ کریم قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر تو نہ فرماتا ہوئے 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 اللہ کریم قرآن پاک میں حضرت عمران کی بیوی کا ذکر تو نہ فرماتا میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑی ہے سنا دوں آپ ایک بار خطوے میں سنا چکا ہوں اور اب میں ذرا سر لگا کے سنانا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ ایک بار ذرا کیا کہنا ہے سبق یاد ہو گیا ہاں ہاں اللہ کریم فرما دائے اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ اِذْ قَالَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا بیت المقدس جو ہے نا بیت المقدس مسجد اقساجی سے جائے بیت المقدس جو ہے حضرت زکریہ کے زمانے میں چار ہزار مرد دنے رات اس اللہ نے کرنے خدمتگار رہنے سے ہر وقت ہر وقت خدمت کوئی صفائی تے لگے ہے کوئی چاڑو دھیڑ تے لگے ہے کوئی پانی پرند تے لگے ہے چار ہزار مرد ایکٹے ٹائم بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے حضرت امران دی بیوی اتھو گزری حاملہ تھی امید لائی سی اللہ سونے خدمتگارہ کی تک کہنا ہائے 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 دل وچھ خیال آیا اللہ میں ہی کوئی پتر تائی دے لگا ہے تو اوہی رنال رل کے اللہ نے کرنے خدمت کریا چونکہ حاملہ تھی اسی وقت وہاں پہ کھڑے ہوکے مسجد اقصہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے میرے اللہ اے جڑا میرا بچی وچانوال الگر میں نو بیٹا دے تے اوہ مسجد اقصہ دا خادم بنیں گا بی بی نو اے امیدے کہ آنوالا بیٹا ہوئیں گا گرامی اے قدر احباب دن ہفتے ہفتے مہینے بن کے گزر گئے وقت آگیا حضرت امران دی بی 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 دے بچے دی پیدائش داو تے جدو بچہ جنیاں تے ماں وے کیا پھتر نہیں بیٹی آگئیے فلما ودا تھا قالت ربی انی وضعتو ہا انسا جدو ماں تے بچہ پیدا ہویا وے کیا پھتر نہیں تھی اللہ دی تھی تے رو کے کہنیاں نے مولا میں تے امید رکھی سی میں نو بیٹا دیوے یار تے تیرے گھر دا خدمتگار پڑے یار تے بیٹی آئیے آواز آئی وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا وَضَاد نہیں نہیں سبحان اللہ اچھی بولو گے تمہیں اگلا جملہ تھوڑا وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَاد وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَاد اے اللہ اے بیٹی پیدا ہوئیے میں تے بیٹے ریاں امیدہ لاغے بیٹھی ساہاں آواز آئی میں نو نا دس کے آئی آئے میں تیرے نعلوم پہلے جاننا کے آئے لیکن امران دی بیوی پریشان نہ ہو تو تے پی کہنیے بیٹی آئیے وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْأُنسَ جھوم کے ذرا اکھاں بان کر کے محبت دینال بویا کرو وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْأُنسَ اے امران دی بیوی تو بھی کہنیے بیٹی آئیے تو تے چار ہزار مردان دی گل پہ کرنیے اسا تینوں جڑی بیٹی عطا فرمائیے چار ہزار مردانیاں شانہ ایک بازے تیری تیوری شان ایک بازے چار ہزار مردانیاں شان ایک بازے تیری تیونی شان ایک بازے لوکانے کرتیاں پیدانیاں کسے تیونہ نانانی رکھنی ہیں کسے نہ دادی رکھنی ہیں کسے نہ پھپی رکھنی ہیں کسے نہ سالہ رکھنی ہیں کسے نہ ماں اور باپ رکھنی ہیں اسا تینوں جڑی بیٹی دین لگے آئو اداناوی ارشان تو رکھ کے پیجن لگے آئو اون میں نالن ایتھے تھنڈ پوے کی سارے بائیاں نو اپنا میرا جملہ نہیں عبداللہ دا کلاب نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرما دا ہوا اینی سمیتوہا مریم ایک بار ذرا محبت سے قرآن سن کے سبحار اللہ بود بیٹی کا نام رکھ کے بھیجنے لگے یہ مریم ہے انہوں اسی ایسا سونہ بیٹا دین لگے آو جڑا پنگوڑے چپے کے بھی اپنی نبو پدہ ایلان کرے پنگوڑیاں نے اندر بچے فیڈر پینے انگوٹے چوزنے اسی جڑا تینوں لال دین لگے آو مریم تیری عمران دی بیوی تیری بچیدے کول جڑا لال آئے گا پنگوڑے وچھوی بے کے اللہ دیاں کے بریائیاں بیان کرے گا اور آکے گا انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا اینما کنتو و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیع و برن بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شطیع و السلام علیہ یوم اولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیع ذالکہی سبنو مریم اے قرآن نرانی شیشاو اے رب دے راز دساوے چیڑا پڑھ کے اے ملک مووے تے او جنت جائی با اگر بیٹی قابل نفرت ہوتی تو اللہ حضرت امران کی بیٹی کا ذکر قرآن میں کبھی نہ فرماتا حضرت مریم کی بات کبھی بھی نہ فرماتا میرے گرامی حضرت باب حضور نے فرمایا عورت کی چار حیثیتیں ہیں ملکے بولو کتنی عورت یا ماں بن کے آتی ہے یا بین بن کے آتی ہے یا بیوی بن کے آتی ہے یا بیٹی بن کے آتی ہے بیٹی بن کے آئے تو تب شان والی بیوی بن کے آئے تو تب شان والی پینڈ بن کے آوے ت formalی تے ماں بن کے آوے اللہ نے پیراں تل کے جنت رکھ چکے اللہ اللہ چاروں حیثیتوں میں حضور نے عورت کو مقال دیا اور رکھ میرے سر کے قرآن میں حوالہ دینا دنوں حضور کے آنے سے پہلے عورت کی جانوروں کی بھی کوئی عزت ہوتی تھی عورت نہیں ہو بھی نیسی ہوتی جس بچی جس خاتون کے گھر بچی پیدا ہونے لگتی اس کے خاندان والے اسے کہتے جا ایک گڑے میں بیٹھ جا ادھا مومی نہ تکیے اتھے ہی مٹی پا کے آنے ادھر موڑ کے ناڑی بچوں کی بڑی عزتیں ہوتی تھی بچی کی نہیں ہوتی تھی جدو سرکار آگئے آئے آئے کلیجے ٹھر گئے حضور نے فروایا جنہوں اللہ نے دو بیٹھی آتا فرمائیا اور انہاں دی انہیں پرورش کی تھی انہاں نو پڑا کیتا پڑایا لخایا اور چنگ خاندان ویچ بالا گونتو بعد انہاں نے شادی کر دیتی ایک گل کرنیا کرنیا سرکار نے ادھر تک کو اپنیاں انگلیاں این کھڑیاں کی دیا پھر انہاں دو آنوں کٹھا کی تا پھر جوڑ لیا صحابہ آگیا ایک ایپے کرنے ہو فرمایا او دو بچیاں نہ پیو تھی میں محمد قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہو جامانگے جمیں دو انگلیاں مل جامان فاصلہ ختم ہو جاتا ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور دونی گلت کی تھی جے اگر کسے کی اللہ ایک تھی دیتی فرمایا ایک کالا جانے تھے میں حضور نے بچوں سے پیار کی بچیوں سے پیار کی اللہ اکبر کسی موقع بے انشاءاللہ میں حضور کی جو باقی تین بیٹیاں ہیں ان کی احوال بھی آپ کو ارز کروں گا حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم ان کی زندگی کے چند خوبصورت موطی ان کی کردار کے وہ آپ حضرات کو سناؤں گا حضرت فاطمت الزہرہ کا تو آپ سنتے رہتے ہیں ان تین بیٹیوں کا ذکر بھی کسی موقع بے آپ حضرات کو کروں گا حضور نے فرمایا من کانت لہو انسا غالباً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یحنہا ولم یؤثر ولدہ الزکر علیہا ادخلہ اللہ الجنہ حضور نے فرمایا جنہوں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی انہیں انہوں گڑے نہیں سٹے آ اس لی توہین نہیں کی تھی اپنے پتران تے انہوں اپنے پتران اودے تے ترجیح نہیں دیتی جو کچھ پترانو دیتا ہے او کچھ اس نے تینو دیتا ہے حضور فرمایا قیامت والے دن جتنا مردی رش کیوں نہ ہوئے میں جانا او جانے جنہ من کانت لہو انسا فلم یا ادھا ولم یوہنہ ولم یؤثر ولدہ الزکر علیہا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ اکبر بیوی ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضور نے ایک کردار بنایا ہے حضور کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشاہ لے راہ ہے حضور دی سکی پہنڈ نہیں سی کوئی بھی سکی پہنڈ سرکار نہیں نہیں سی ایک کی بچی سی جنہیں سرکار نال رلی حلیمہ نہ دودھ پیتا سی نا سنڈے ہو سو حضرت شیمہ انہا نہ نا سی اے سرکار نہیں دودھ علی پینڈ سی حضرت شیمہ ایام رضاعت میں یہ بھی حضرت حلیمہ کے باس تھی اے بھی کیس بس ہوا گئی سرکار بھی ٹور گئے انہا رل کے کٹھا دودھ پیتا اے وڈی سی سرکار چھوٹے سن تھے آج بھی عربوں کی عادت ہے شام کے وقت جب عورتیں کھانا بنانے لگتی ہیں نا تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے میدانوں میں آ جاتی ہیں ساری آرال کے بہنیان ایک آہنیاں مارا سونے دوی آہنیاں مارا سونے چاہے کالا کلوٹے ہی کیوں نہ ہو بھئے پینا کی دویر سونے ہی لگنے نا ایک آہنیاں مارا ہی سونے دو آہنیاں مارا ہی سونے یہ اے یہی حالت ہوتی تھی بنو ساتھ کے میدانوں میں جب سرکار تشریف لے کے گئے حضرت شیمہ حضور کو لے آیا کرتی تھی دویاں کڑیاں بھی لے آہنیاں سن جدو ساری بیٹھیں آہنیاں سن تے حضرت شیمہ آہنیاں سی پہننوں پا بابا اُن میمھی اپنے کی آنال لگیں آنے آیا بابا میں بھی اُن اپنے کی آنال لگیں آنے تو جدو حضرت شیمہ سرکار کی چاہے آہنیاں سن تو پھر ساری آنیاں اکھاں تھلہ ہو جانی آسن آہنی آسن شیمہ جت ہے تو آڑے تیرے پراؤنا آسن ہے او تیسان پرامانت ہے نہیں ابن حشام نے سیرت نبیہ میں حضرت شیمہ کی اس لوری کا ذکر بھی کیا ہے میں جب کبھی پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے حضرت شیمہ سرکار کی اے اس طرح آتھا تھا چاہ کے لوری آنی آسن اور آہنی آسن ربنا ابک لنا محمدن حتی سونیاں آج مارے پراؤ کی بچیاں نہ سردار بنائی ماریاں کھا تکن اے جہان نہ ہی سردار بنائیں کیا بات مارے پراؤ کی بچیاں نہ سردار تے بنائی ساتھی ماریاں کھا تکن اے جہان نہ ہی سردار بنائیں اے جہان نہ ہی سردار بنائیں بارحال وقت گزرتا گیا حضرت شیمہ کو اپنے گھر والے لے گئے حضور کو اپنے گھر والے لے آئے تے حضرت شیمہ وڈی ہو گئی سرکار بھی بڑے ہو گئے اللہ نے نبی پاک جوانی عطا فرمائی میرے نبی نے صفحہ نہیں چوٹی تے کھل کے سارے مکہ والے انواکیا ہوئے مکہ والے ہو تک کو اللہ نے میرے سر تے نبو قد تاج سجایا جائے اللہ اکبر اپنے پرائے ہو گئے دوست دشمن ہو گئے مننہ لے گلہ کڑھن لگ گئے پھل بچھانا لے کنڈے بچھان لگ گئے ہاں ہاں ایک وقت آیا میرے آقا کریم شاہ بھی طالب گھاٹی دندر قید ہوئے سرکار نو طائف دیاں گلیاں دندر پتھر مارے گئے میرے بھائیوں صحابہ اکرامت ظلم دی انتہا ہو گئی حضرت بلال نو انگاریاں تے لٹایا گیا ہو حضرت سمید جانوراں تے لٹا کے چیریاں گیا ہو حضرت زنیرہ دیاں کھنکڑیاں گیا ہو کیڑا ظلم جڑا میرے نبی دے غلامہ تے رواہو نا ظالمانے نہیں رکھے آو میرے آقا مکہ دے اندر رہے سرکار اللہ دے حکب نال مدینے چلیں گئے مدینے میرے رب نے اپنے نبی نو روڑکا دا فرمائیا ہو اللہ نے اپنے نبی نو برکتا دا فرمائیا ہو غزوات دا غزوات دا دور شروع آیا ہو جنگہ دا دور شروع آیا ہو فتوحات چاری ہویا ہو صحابہ اکرام میرے آقا دے دائیں بائیں صحابہ اکرام میرے آقا دے دائیں بائیں اے او زمانہ اے جدو سرکار اللہ کریم نے ہزارہ دے حساب نال دربان اور فوجی عطا برمائے صحابہ حضرت شیمہ دا گھر والے آنے نکا کیتا تے ایک علاقے دنگر نکا کیتا ایک کو بند بڑا شور ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کہا ایک بار بولے پیار سو سبان اللہ حضرت شیمہ دا گھر والے آنے ایک علاقے دنگر نکا فرمایا اور حضرت شیمہ دے اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی او جوان ہو گئی ادھر صحابہ اکرام نے حضرت شیمہ دے خاندان دے لوکانہ لڑائی کیتی لڑنے آ لڑنے آ انہاں نے بہت سارے بندے قید کر کے مدینے لے آئے تے انہاں نے قیدیاں دے بدلے فدیہ منگیا ٹیکس منگیا پیسے منگے او پیسے اتنے زیادہ سن کہ خاندان دے لوگ پیسے ادا نہیں سن کر سکنے تے انہاں نے فی کس گھر دے پیسے مقرر کی تے لوگان دے دروازے کھڑکانے کھڑکانے آئے انہاں کے امدینے دا کوئی بادشاہ ہے ساڑے ادھے بندے ساڑے بندیاں نوں پکڑ کے لے گئے تے چھڑان دے بدلے پیسے یاں دا سوال پہ گر لے تے اسی آئیاں پیسے دے تے جاون چلنے آ چلنے آ پیسے کٹھے کرنے آ کرنے آ او حضرت شیمہ دے دروازے تے آئے تے شیمہ نوں کہن دے نے پیسے چاہی دے نے ساڑے بندے مدینے قید ہو گئے تے شیمہ انہاں کل پچڑ لگ گئی تے اڑے بندے کون قید کر کے لے گئے تے انہاں دے لبان تے محمد دانا آیا تے شیمہ دے یاں ڈھاما نگل گئی آ آ دی اکیپے کہن دے ہو اور محمد تے میرا ویرے جنہوں میں آتاں تے اٹھا کے لوریاں دینی رہی انہاں کے او زمانے گزر گئے نہیں بھولی وئیے جدوں توں نگیجے یونی سے تے بچے کی لوریاں دینی سے گھنے تے محمد نوں اللہ نے بڑیاں حصہ تا فرمائی آنی ہزارہ دربان ادھے دائیں بائے نے ہزارہ فوجی ادھے دائیں بائے نے انہیں مدینے دنگر ایک بہت بڑی حکومت قائم کی تی ہے اور ادا نا سن کے بڑے بڑے باد شامہ دے بڑے بڑے باد شامہ دے پسینے چھوٹ جانے انہاں دے پتے پانی ہو جانے شیما کہن دیئے جو کہلو لیکن میرے وستی تے آج بھی اوئی محمد جنہوں میں بنوں ساتھ دے میدانہ دے اندر بیٹ کے لوریاں دینی سا اور اگلا جملہ شیما نے بولیا اگر کلے جا تھرے تے بولنا آئے کلے جا تھرے تے بولنا آئے اگر نہ تھرے تے میرا مووے کے کوئی بندہ نہ ملے شیما انہاں نو کہن دیئے جتھو جتھو پیسے لے جے انہاں ساریاں نو واپس کر دے ہو میں جانا میرا ویر محمد جتھو جتھو لے جے موڑو انہاں کی پیسے انہاں کے آپ پلیئے اوہ پرانیاں گلہ ختم ہوئیانی اوزاں کے میں جے پیہ آئیاں موڑو آئے 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 میں جے پیہ آئیاں موڑو ساریاں پیسے موڑ دیتے حضرت شیما سرکار دی بار گاول چلیاں مدینہ آئی اوہ زمانہ آئے جتھو سرکار دے حجرے دے دائیں بائیں سیکڑیاں بندے تلواراں لے کے کھڑے ہوں دے سن ہاں ہاں حضرت شیما چل دیاں چل دیاں مدینہ آئیاں تے انہاں سرکار دا گھر پوچھے آئے تے حسار دائیں بائیں سرکار دے حجرے دے دائیں بائیں صحابہ کرام لے حتہ جتہ پا کے تلواراں پکڑیاں تے شیماں پوڑی جے یورتے کھونڈی ٹیکنیا ٹیکنیا اس دائرے دے قریب آئی جڑا دائرہ صحابہ کرام نے لائے ہو تے اوہ دائرہ توڑن دی کوشش کی تھی ایک صحابی نے بڑی دیوان اپلے ہی بڑیے کتھ پی جانی ہے تے انہوں پتہ نہیں ہے کہ اوہ گھر جتھے جبریل بھی اجازت لے کے آندھر کتھے جو نہیں ہیں حضرت شیماں نے خدا بازو جھٹ گیا غسینال جھٹ کے جڑا جملہ بولیا شابت الحق محدد سے دیلوی نے مداری جنبوبت دے اندر نقل فرمایا حضرت شیماں بازو چھٹک کہنی یعنی پرہ ہٹ جاؤ خلو سبی وعلمو انی اخت و نبی اکم میرا رستہ چھوڑ دے ہو میں توڑے محمد دی باجی لگ دیا باجی لگ دیا میں توڑے محمد دی باجی لگ دیا بھٹو انہا را چھوڑ دے دائرہ پان چھوڑے انہاں کھے جان دے بڑی کی پتہ نہیں کون ہے ہائے ہائے اندر داخل ہویاں سرکار دو عالم نے شیما دا چیرہ وے کیا پہچانے ہیں میں قربان جاماں میرے نبی کھل گئے مدسر والی چادر میرے آقاں نے شیما دے قدمہ دے اندر بچھائی تے شیما اپنی کھونڈی پر رکھے تے اس چادر تے بہ گئی تے سرکار خوشی نال کپڑے اچناول آپ نے فرمایا شیما زہ نصیب کہہ دا بڑا میرا مقدرے میری پین میرے بوئے تے آئیے شیما شیما کیوں آئیے ساریاں گلہ میرے آقاں نے فرمایا فرمایا شیما آجوی تیریاں میں نوریاں یادنے جدو میں نو میدانہ دے نرکھلو کہتے لوریاں دے نیزیں تیسے بندے نے احسان شناسی سکنی ہوئے سرکار دو عالم کل سکے آپ نے فرمایا شیما کیوں آئیے شیما کہن دی یہ توڑے بندے میرے گراندے بندیاں نو قیدی بڑا کے لے آئے میں انہاں بندیاں نو چھوڑا آئیے جواب سنو جتے تک آواز جا رہی جے اللہ دنا دے جملہ زائیہ نہ کرے ہو آپ نے فرمایا شیما کوئی نوکر بیج دے میار کوئی بندہ بیج دے میار میں تیرے بندے چھوڑ دے مار تینوں آپ پہ آن دی کتنی تکلیف کرنی پھئی کسی نے اے شان سناس احسان شناسی سکھنی ہے تو حضور سے سکھنی آج تک کسے انال سو نیکیاں کرو نا انسان جا یارا کسے ٹیم کوئی پلپلے کھنال کوئی غلطی ہو بھی جائے کہ او جڑیاں سو نا اور اڑ جانے سو روڑ جانے بندے ایک برائی کی یاد رکھیں یہ کمینے لوگوں کا طریقہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے کسی موقع پہ اس سے غلطی وہ بھی جاتی ہے یار اسے ماف کر دی کوئی بات ہے انسان ہے بہت سارے معاملات ہیں کسی نے انسان شناسی سیکھنی ہے تو میرے نبی سے سیکھنی ہے اوہ سبحان اللہ تے بول دے ہو یا ہوئے ہوئے آپ نے فرمایا تو کل بندہ بھیج دیں دی محمد تیرے کہہ دیا نو چھوڑ دیں دا نہیں نہیں میں آپ پہ آئی ہوں سرکار نے فرمایا بلال جی لجبال فرمایا میری پینڈ میرے بوئے تھے آئیے انہوں جیلتے دروہ سے اکیے لے جاؤ جیلتا بوئے کھول اور قیدیاں دی ملاقات کرا جنا جناتے میری پینڈ ہاتھ رکھ دی جائے انہوں پری کر دے جاؤ حق کر دے جاؤ حضرت شیمہ کے اوہی احسان ہے اوہی احسان ہے اوہی احسان ہے ہزارہ بندے قیدی سن سارے انہوں حضرت بلال نے آزاد کی تا تے جہ دوں کہ دی لے کہ شیمہ میرے نبی دے بارگاہ دے اندر آئی آپ نے فرمایا بلال گدام دا بوئے کھول گدام دا بوئے کھول بیت المال دا دروازہ کھول باڑے جو ترے کوڑے لے آ ایک روایت دے اندر آن دا تن اٹھ لے آیا انہوں تے پلان پا اور انہوں سارے انہوں سمانہ نال لد کے میری پین دے حوالے انہوں دیاں باگاں کر دے ایک پاسے قیدی نے ایک پاسے تین کوڑے نے سمانہ نال لدے ہوئے حضرت شیمہ سرکار تی بارگاہ شکریہ کر کے ادا کر کے اٹھیں آو دو قدم اٹھانیاں پھر مڑ کے ویکھ دیاں دو قدم اٹھانیاں پھر مڑ کے ویکھ دیاں کسے آکے آبی بھی یا کہتاک نہ پیشاں مڑ بڑ کے پی دکھنیاں آنیاں کیوں نہ ویکھاں سدا و سدا روی تیرہ دوار آیا دو چار پن چھے ست ہٹ اٹھانیاں تھی لہوا کوئی بولنہ لہا لے سدا و سدا روی تیرہ آن تھوڑا گے بولنے سدا و سدا روی تیرہ دوار آیا رسول اللہ سدا و سدا روی تیرہ دوار آیا رسول اللہ جتے ہوندہ ذریباندہ گزار آیا رسول اللہ اے مغزی چولے دی اس جملے تیوی تسی نہ بولے تھے کدوں بولوگے میں کوٹھا کلاں دی بڑین جا بے مسجد نوری دی اندر تقریر کرن نہیں آنا آج میں دی میں تیرہ نوکری پیش کرن کوئی مغلوی تقریران کر کے چلے جاندے نے تقریران کرنیاں سوکھیانے نوکریاں پیش کرنیاں کیانے میں نوگلہ نہ دوایا کرو اے مغزی چولے دی اے مغزی چولے دی پریاںں اے مغزی چولے دی یا آدت اڈھو بھولے دی یا عادت موسیقی تے سرداراں کے اکے سلوک کی تے محمد نے تیرے نال تے شیمہ رو کے کہن دیئے کہ لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوہ نہ کیا میں تو ناغان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوہ نہ کیا بہن بن کے آئے تو حضور نے عزت دی بیٹی بن کے آئے تو حضور نے عزت دی بیٹی کی بات میں نے سنا چکا ہوں گا حضرت فاطمہ حضور حضرت فاطمہ کو فرمایا کرتے تھے فاطمہ تم عڑی ہوتی ہیں جڑی جنت نیاں کڑیاں نی سردار ہو سا بیٹوں کو حضور نے جوانوں کا سردار بیٹی کو جنت کی خواتین کا سردار یہ شان ہے حضور کی بیٹیوں کی اور حضور کے بچوں کی حضور کی آل کی اللہ حضور کی آل کا پیارت ہے ایک کڑی نہ تھے کڑے نہ عشق ہو گیا پہلے تھے گلان باتاں جاری رہی ہیں پھر ایک دوے نالو نوادہ کی تا بھی شادی کرنی نامنن کڑی نے کارا لے نامنن مڑے نے کارا لے لڑکے نے کارا لے انہاں کیا کہہ گیا کڑی بھی اپنے ماؤں پیوں نہیں ہوں بڑی ہمیں تک میں اٹھے ہی کرنی ہوں میں اٹھے ہی کرنی ہوں میں اٹھے ہی کرنی ہوں لاکھا آکے کہ میں ہی اتھا ہی کرنی ہے میں اور کسا نال شادی کرنی نہیں منتہ دعا بلہ کی تھی نامنن لڑکے نے کارا لے نامنن لڑکی نے کارا آخر کار جب انہیں دوئے تنگ پہے پھر کہہ کرنے کچہری سمجھنے ہو سدھے ٹرگے کچہری انہاں کیا چال بلا مولوی رکھ لیں نکاہ پڑھانے ہاں نکاہ انہاں پڑھالے ہاں کوٹ میریج ہو گئی پہلی رات آگئی دوئے بیٹھے دیں پیار دیں انگل نہ جاری لڑکا لڑکی نو کہند ہے اسی دوئے پیار کر دے ساں تیرے کار والے انہیں شادی دیں نروکاوٹ بائیں میرے گھر والے انہیں شادی نہیں مننی لہٰذا ہون وعدہ دے تو میرے نال میں تینوں وعدہ دے نا نہ تیرے ماں باپ میرے گھر آنگے نہ تیرے ماں باپ آنگے چونکہ پیار سی نوی نوی شادی سی دو دن نہ پیار ہونا ہے وہ آنیے چل میرا وعدہ میں اپنے ماں باپ نو گھر نہیں آن دے آنگی لڑکا کہند ہے میں اپنے ماں باپ نو گھر نہیں آن دے آنگا دو چار دن تیرے ماں باپ اتجاج کر دن پھر اوئی پرانی انگل نہ شروع ہو جانی آنے پنجابی دے اندر ایک بابا جی سن ساڑھے علاقے دے اندر وہ فرما دے سن کے پچیاں دا دل وٹ تیرے ماں پہ ہونا دل وٹ پتہ نہیں دوسرا کی پنجابی سمجھا لی بچیاں نا دل وٹ وٹ آنین رسی کی وٹ کس کی آنین رسی کی آنین بچیاں نا دل سخت ہے تیر ماں پہ ہونا دل نرم ہے یعنی کہ اپنی زبان میں بچیاں نا دل وٹ تیر ماں پہ ہونا دل پٹ یعنی کہ انہ کی پٹ کا تک یعنی بچیاں نا پیار ہے یعنی بچیاں نا پیار ہے دو چار دن تھے ماں باپ نے مڑا اتجاج کی تا پھر انہاں آپس دن رسوچے آن کہ ساڑھے چلو کوئی گل نہیں بچے تھے ہے ننا انہاں غلطی کیتی ہے کوٹ میریج کیتی ہے خاندان دن رساڑی بدنامی کرائی ہے کوئی گل نہیں اسی اپنے بچیاں کل جا مانگے وہ میرے بڑی ان جام ہے مسجد نوری جنران والے بھائیو بڑا دردناک جملہ تو انہوں سنان جا رہے ہیں پتہ نہیں تو انہوں سمجھاویں یا ناوے پہلی واری بچے تھے ماں باپ تروازے تھے آئے دوئے اندر بیکھ گلہ پہ گلنے انہاں بیل بجائی انہاں آواز لائی بچے تھے نا لے کے چونکہ انہاں دا وعدہ سی انہاں تو انہوں گھر نہیں آن دے ناو اے سندہ رہے ہیں اے بار نہ گیا انہاں پھر آواز لائی پھرے بیٹھا رہے ہیں پھر آواز لائی پھر بیٹھا رہے ہیں تنوری انہاں آواز لائی تنوری یہ جنہاں ظالم بن کے بیٹھا رہے ہیں بار نہ گیا انہاں سمجھیا پتہ نہیں ستے ہوئے نے یا گھر دے اندر کوئی نہیں چلے گئے نے چلے گئے ماں باپ چند دن آباد اس بچی دے ماں باپ آگے انہاں دروازہ کڑ گایا انہاں بچی دے نا لے آ اوہ ساڑی تیئے دروازہ کھول تیرے ماں باپ تیرے بھوئے تے آئے لیں بچی نے انہاں دک آواز سنی پہ تاب ہو گئی اٹھر لگی پھر دل وچ خیال آیا میں اپنے خامت نال وعدہ کی تازی کہ میں اندر نہیں آن دے آن گی پھر اٹھر لگی پھر رک گئی پھر خیال آیا پھر اٹھر لگی پھر رک گئی آخر تجدو انہاں کیا تھی یہ تیرے ماں باپ تیرے بھوئے تے آئے لیں دروازہ کیوں نہیں کھول لیں میرے بھائیوں اوہ کڑی اٹھ اٹھی چھٹکا مار کے تے خامت نے ادھا دامن نپ لیا کی تھی جو لیں میرا تیرا وعدہ کے زی انہیں اپنا دامن چھٹکیا اور چھٹک کے جا کے دروازہ کھول لیا اپنے ماں باپ انہوں سینے نال لالیا متہ چملیا اپنے ماں باپ انہوں کھانا کھلایا چاہ پلائی چنگی جگہ دے بٹایا ماں فی تلاوی ہوئی ماں باپ گھروں چلے گئے اس لڑکے نے سارا منظر اپنے آنکھا نال لے کیا چند دن آدھو بعد اللہ نے اس جوڑے نوپیٹا ادا فرمایا لیکن خامت نے کوئی خوشی نہ کی تھی نارملنداز نے اندر خوشی کی تھی اے جو میں نارملنداز اندر خوشی کی تھی اے ہفتے گزر دے گئے کچھ عرصے بعد اللہ نے اس جوڑے نوپیٹی عطا فرمای اس نے پورے خاندان دینا تے دعوت نام بیجے میرے جال بھگ کی تا تے پورے علاقے دیا دکانہ دیا مٹھائیاں مگ گئیاں لوکاں دے گھر بھی منیاں لوکاں نوپکرے دا گوشت کے لائیاں ایک بندہ قریب آ کے کہندہ ہے پتر بھی جمعیاں سی تی بھی جمعی سی اصا تیرے پتر دے جم منتے بھی تیرا چیرا پڑے آئے تیری بیٹی دے جم منتے بھی تیرا چیرا پڑے آئے اُتھے تے کوئی خوشی نہیں بیٹی دے آن تے بڑیاں خوشیاں کیتیاں نہیں انہیں جڑا جواب دیتا خدا دانائیں میرے جملے اس کان چپا کے کٹی نہیں ایتھے لکھ کے لے جائیں انہیں جڑا جواب دیتا آدھے میں اپنی بیٹی دے خوشی نہیں کیتی اوہ لوگا میں تے تا خوشی کیتی میرے بوے کھولن والی آگئی لے اجار حوال رب دے تے ملے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی سے جس دن پھر ملا